گیلپ کا سروے جو کہ جولائے میں کروایا گیا تھا اور ایک سیاسی تنظیم کے لیے کروایا گیا تھا سروے یہ گیلپ پاکستان نے جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہیں تو فوج کے معاملے میں جو عوام نے رائے کا اظہار کیا اتمنان کی سطح تھی 88 فیصد 88% میڈیا اور عدالتوں پر 56 فیصد الیکشن کمیشن آف پاکستان 42 فیصد بلدیاتی حکومتیں 51 فیصد پولیس 54 فیصد پارلیمنٹ 47 جبکہ سیاستدان 49 فیصد تک اعتماد کا اظہار کیا گیا اتمنان کا اظہار کیا گیا بخاری صاحب سیاستدانوں میں جب یہ اس کی پرسنٹیج آئی تو اس میں بڑی حیران کن سی بات تھی کہ خان صاحب کی مقبولیت تو 60% بتائی گئی اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ساد رزوی اور پرویز الہی کا آتا ہے ساد رزوی کی اور پرویز الہی کی جو مقبولیت کا کی پرسنٹیج 38% بتائی گئی ہے یہ ان فیگر سے تو بڑا عجیب و غریب سا تاثر مل رہا ہے ہاں وہ تاثر تو مل رہا ہے میرے خیال سے اس کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کی ڈپتھ میں جائے جائے ایک تو ایک میں یہ انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی کہ جی یہ فوج اگر اتنی پاپلہ رہے تو باقی سیاستدانوں کو تو گھر بھی دینا چاہیے میرے خیال سے انہی کو کہنا چاہیے کہ وہ آئیں اور آکے رول کریں اس ملک کے اوپر یہ مس نومر پہلے بھی تھا یہ مس نومر اب بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو مجھ سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سروے کروایا کس نے ہے ہاں ایکزیکلی کہ کس سیاسی تنظیم کے کہنے پر اگر تو یہ سیاسی تنظیم ہے اور جولائی میں یہ سروے ہوا تھا تو پھر تو میں آنکھیں بند کر کے کہوں گا کہ یہ ایسے لگتا ہے یہ سپانسر کیا ہے پی ٹی آئی نے کیونکہ اس کے نتائج اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی انہونے ہے ابھی آپ خود بھی اس کا ذکر کر رہی تھی لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سروے میں فوج کو کیوں فوقیت دی گئی ہے سیاستدانوں کے اوپر اٹھاسی فیصد اگر فوج کے حق میں ہے تو اٹھتیس فیصد سیاستدانوں کے حق میں کیسے ہو گئے یہ فیصد میں سو ہے یا ایک سو ستائیس ہے یعنی اتنا ہڑبانگ میں یہ بنایا گیا ہے اس کو کہ آپ یہ ساری فیصد جو ہے نا ہر ایک لائن کا فیصد آپ پڑھنے تو آپ کو لگے گئے پتہ نہیں دو سو فیصد ہے پتہ نہیں سا دائیسو فیصد ہے یہ کتنے فیصد میں سے یہ نتائج اخص کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر یہ مجھے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی موسٹ پاپولر گورنمنٹس ہیں یا پاپولر پارٹیز ہیں میں شاید ایک پہ تو ہلکا سا کمپرومائز کر کے خاموش رہا ہوں گا لیکن دوسری کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا اس لیے کہ ٹی ایل پی ہز نیور بین ای مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی اس کو فارٹی ون پرسنٹ کیا آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے اس میں اپنے سیگمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کس نے تخلیق کیا تھا کس مقصد کیلئے تخلیق کیا تھا تھوڑی سی یہاں وزات کر دیتے ہیں یہ اس وقت اس وقت کے جو پاور بھی یا کھلے لفظوں میں بولتے ہیں جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے نواز شریف کا رائٹ ونگر ووٹ توڑنے کے لیے اس کی تشکیل کرائی تھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا چھن گیا کیوں جی چھن گیا جی اس لیے کہ جی انہوں نے جو فارم تھا اس میں انہوں نے ختم نبوت کا خانے میں گربر کی تھی کیونکہ بعد میں ثابت ہوا کہ کوئی گربر نہیں کی لیکن آپ کو یاد ہے اس کے اوپر کتنا ہنگامہ مچایا تھا اس تنظیم نے آپ کو یاد ہے اس کے بعد انہوں نے جو لونگ مارچ میں ہڑ بونگ مچائی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہے جو انہوں نے یہاں کیا تھا لاہور میں کیا تھا کہ بھول گیا بلکل یاد ہے لائف was at a stand still for three days ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ لگتا تھا یہ اپنی terms ڈکٹیٹ کروائیں گے انہوں نے کیا پل نہیں کھو دیئے تھے جی ٹی روڈ کے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو جو پاپولر قرار دینے کی یا ان کو تھوڑی سی کریڈنس دینے کی کوشش اس سروے مجھے نظر آتی ہے اس کا میرے نزدی کوئی جواز نہیں ہے اور وہ یہاں تک گئے ہیں کہ ٹی ایل پی کو اور کافلی کو اوپر دکھانے کے لئے ان پیپلز پارٹی کا بیڑے گھرک کر دیا ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی موسٹ پاپولر جماعت ہے مگر آپ اس طرح یک جنبش کلم اس کو ختم یا علیوی نیٹ نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ جی مختلف ادارے جو ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی دیکھیں جی پولس کے بارے میں وہ کہتے ہیں چون فیصد خدا کے لئے میں تو اندہ بھی ہو جاؤں گا بیرہ بھی ہو جاؤں گا آپ کو پتا ہے پولس کی کتنی ایسی تحصیح کی جاتی ہے صبح شام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعتاً قصور بار ہیں لیکن یہ سروے کا ہے پہ بیسٹ ہے ان کے بارے میں تو یہ ہے مقدمہ درجنی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ موسٹ کرپٹ ادارہ ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ موسٹ انکومپیٹنٹ ادارہ ہے یہ آپ اور میں سنتے نہیں ہیں روز اخباروں میں پڑھتے نہیں ہیں پروگراموں میں دیکھتے نہیں ہیں تو یہ اس سروے نے یہ چون پرسنٹ ان کی پاپولارٹی جو ہے یہ کیسے ثابت کی ہے آگے چلیے جی اب آجائیں آپ پرسنلٹیز پر چلیے جناب مان لیتے ہیں عمران خان صاحب is the most popular person ان کی بات مان لیتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے نمبر پر ساد جزوی صاحب کو آنا چاہیے بلکہ دوسرے نمبر پر برابر ان کے بھی 38% ووٹ ہے جن کی ٹوٹل ٹین سیٹس ہیں اور اب شاید وہ بھی نہیں رہی کیونکہ وہ پارٹی دیوائیڈ ہو گئی ہے آگے چلیے مطلب ایک ایک قدم پر آپ چلتے جائیں تو یہ سروے آپ کا موہ چڑھاتا دکھائی دیتا ہے آگے آئیں جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے option پر دیکھیں تو سروے میں لوگوں کے ایک بڑے حصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں فوجی حکومت کی حمایت کریں گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی پپولر جماعت ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں لوگ فوجی حکومت کو پسند کریں گے کوئی دنیا کا ایسا ادارہ ہے جو فوجی حکومت کی حمایت کرتا ہو یا حمایت کی جانی چاہیے بخاری جب اپیرنٹلی تو اس طرح سے کر کے نہیں ہوتا لیکن ایک سیچویشن ہوتی ہے کہ عوام جو ہے عوام کی تھوڑا سا سوچوں میں تضاد ہوتا ہے سوچ ان کی انٹی اسٹابلشمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ پرو اسٹابلشمنٹ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کروا کے دیں گے یہ بھی تو ایک سوچ کا تضاد ہے وہ فیکٹر کہاں پر رکھیں گے یہ بات آپ کی بہت حد تک دوست ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤ اگر سینٹی پرویل کرے کسی بھی سوسائٹی میں خاص طور سے پاکستان میں دو سلوگنز ہم نے پہلے بھی پروگرم میں کہا تھا most popular one is anti-amerika and second is anti-establishment is that right اگر ہم یہ assume کر لیں تو پھر یہ جو دیوانے کی بڑے ہانکی گئی ہیں اس کے اندر کہ فوج is the most popular 88% اور political party کے مقابلے میں فوجی حکومت جو ہے یہ میں کیا سمجھوں اس سے کیونکہ آپ مجھے بتائیں نا میرے تو زماغ چکر آ گیا ہے یعنی کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عوام خاص داثرزانوں پر اعتماد ہی نہیں رہا جب ہم گفتو کر رہے تھے پروگرم سے پہلے وہ تو پریکٹیکلی سر پیٹھتے ہو وہ بھاگ گئے تو ان کو بلا کے بڑی مشکل سے زیادہ نہیں کوشش کی گئے کہ یہاں ان کے فگرز میں اتصاد ہے اس کی اپروچ میں اتصاد ہے میں تو اگر آپ مجھ سے زیادہ طور پر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اس سروے کو ریلیز کرنے کی تو کیا ہے کیونکہ جو بتھ تھے ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں جو پارٹیوں کا اقتدار تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ بزدار جس کو وہ اکرم پلس کہتے تھے وسیم اکرم پلس اس وسیم اکرم پلس نے کیا کما کے دیا ان کو کہ پنجاب was run in a most corrupt way is that right فراغوگی ہو پنکی پیرنی ہو جو مرضی نام دے دیں آپ ان کو ان سب کی کہانیاں آپ سن رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرائٹیرین تو ہونا چاہیے کسی بھی conclusion تک پہنچنے کے لیے بزدار صاحب کی آپ نے بات کی تو اس وقت ہم لاہور کا صفائی ستھرائی کا ایک میار دیکھتے تھے لیکن جو دوہزار اٹھارہ کے بعد سے ہم نے وہ تین ساڑھے تین سال بلکہ ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اس طرح سے کر کے ریکور نہیں کر پایا صفائی ستھرائی کے لیے حاصل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہوگی نا performance اب آپ دیکھیں سروے کے اندر ایک اور مزدار بات ہے وہ کہتے ہیں چوالیس فیصد لوگوں نے کہا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کے الیکشن میں ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا میری طرف دیکھیں کیا اس الیکشن کے ریزلٹس کیا بھانڈا نہیں پھوٹ چکا ہوا کیا لوگوں نے اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کی ہوئیں کیا اس کو منور کرنے کا چاہے وہ بی آر ٹی سسٹم تھا چاہے وہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کی بات تھی چاہے تین تین دن تک ریزلٹ روکنے کی بات تھی اب تو لوگوں نے اپنی غلطیاں بھی مان لی بھائی کیا جنب آجوہ نے نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی دوہزار اٹھارہ میں ہم نے غلط بندے کے اوپر بیٹ کر دیا تو یہ سروے کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب چوتالیس پرسنڈ لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا اور کہتے ہیں کہ تیس پرسنڈ نے نون لی کو جبکہ سولہ فیزل نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا آپ مجھے یہ بتایا کہ یہ سچ ہے تو سندھ میں کیسے حکومت بن گئی پیپلز پارٹی کی اوورال کمپیریزن میں سیٹس دیکھ لیں نا ون ففٹی نائن ان کی تھی میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریپوٹیشن ہے گیلپ کی گیلپ is a very strong organization اور اس کے سروے سے رسپیکٹ کیے جاتے ہیں ٹرس کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان چیپٹر نے ایسا تماشا بنایا ہے یہ اس سروے کے بعد کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ اپنی اس ریپوٹیشن کو لیو کر سکے ہیں نہیں کر سکے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ یہ فگر اس کے وہ ساگڈار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he is the master of figure fudging میرے خیال سے these figure are all fudged ذمہ داری سے میں ہی کہہ رہا ہوں جی چیک ہو گیا بخاری صاحب